تیرہ جماعت سانی رات نو بھر مکان ایمان علی بے اپچو دری نوید کالونی موجیاں والے ویچے اوری اجدے ویچے پڑھنا لینے بیر المسائف زاکر زیغم عباس سندھیلہ صاحب آف پکھر کاری شوکت علی جعفری صاحب ملک علی رضا جعفری صاحب او خطاب فرمان گے اور جناب پہ سامنے بیر المسائف زاکر جناب سید آتف حسین نقوی صاحب آف کوٹ جعفر او خطاب فرمان گے سلوات بر محمد و آل محمد اللہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب ملکے بولو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لانت بر محمد و آل محمد صلوات اللہم محمد و آل محمد التماس دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علی آبائہ فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اعنا حتی تسکنہو ارزا کا توان و تمت اہو فیہا تبیلا یا مولتی یا سیدہ تو آغیسی نی آغیسی نی حاج جاتی خدایہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام بانیان مجلس دی پرخلوص صفح اعذا بچھائی قبول فرما میرے اللہ ذکر واسطے عزداری سید شہدہ واسطے جنا لوگاں خرچہ کیتے یہ لنگر پکائے یہ ڈیوٹی دیتی ہے سب کو وجر عظیم اتا فرما بانیان مجلس دے حاضرین دے اور بانیان مجلس دے مرہومین دے دراجات کن آلی فرما میرے اللہ جتنے دست دعا تیری بارگائچ بلند ہن تیری ذات دے محتاج ہن ذکر دے عزت و عزمن دا صدقہ تمام شرعی حاجات کن پورا فرما اگر انہ چون کوئی بیمار بیٹھے بیمار کربلا دا واسطہ رت رو منال امام دا واسطہ میرے اللہ جلد شفائی قلی اتا فرما جتنے مومن قید ان جلد رہی اتا فرما جڑے مومن بے اولاد ان اس شہید دا واسطہ جڑے کربلا دے میدان اچترے واری کٹھے شہزاد دے شہادت دا واسطہ جھولیاں آباد فرما جتنیاں دعاوان میرے ذمہ لگیاں اپنی بارگاچ قبول فرما سڑے بہر میں آکا وَلِيَسْرَ حُجَّتِ خُدَادِ زَهُورِ جْتَعَجِیلِ فرما تمام دعاوان دے قبول یہ توسطہ باعواز بلند سلوات دعا منگی جائے تو آمین آخنا چاہید ہے کیونکہ دعاوان دے قبول ہون دی جا ہے مجلس حسین اور دھاڑت میرے مرشد علی فرمین دن دعا منگی جائے جڑا آمین نہیں آخنا وہ بخیل ہے سائلہ دے مولا فقط آمین آخنا لبندہ بخیل کی میں بان جاندہ ہے علی فرمین دن جدہ منگدہ اے پی ہے دینا اس سے آمین آخنا لبخیل نہیں تہور کیا ہے تو جو ہے اس واسطے آمین آخنی چاہیدی مولا فرمین دن جس دعا تے چالی مومن رل کے آمین چاہاں ہوئی نہیں سکتا اب یہ دعا قبول نہ ہوئے تو جنہ سان آمین آخن دا درس دیتے ہیں سڑا ایمان ہے کو موجود ہند چلو انساب نالڈ سا جس دعا دے ہوتے پردچ بے کے محمد دی دھی آمین آخن ہو سکتے ہو دعا قبول نہ ہوئے ذکر دے وارث بھی موجود ہند تمام دعا واندی کبول یہ تواستے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ سلیم حمد اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت یا علی محمد صلوات اصلاة واسلام وللرسول المسدد والمصطفاء الامجد ومحمود الامد حبیب الالہ الامین عبدالقاسم محمد صلوات صلی اللہ وعلا وزیر ہی ومشیر ہی وابن امہ ہی ووارث علم ہی علم الاولین والآخرین امیر المومنین سلوات صلی اللہ امد اصلاة واسلام علی سیدہ جلیلت المخدوم جیڑے مکانی آئے بیٹھے سیدہ دل قید چھٹے یا قید راو عجروں کو ملاللہ جیڑے رو پائے اوشاللہ دنیا دے غم میں چھنا رو اے آدھے سجاد تینیا قیدہ رہا ہے فطرہ تے جدہ کوئی قیدی رہا ہوئے خوش ہوں تیرے تیرے امام دی رت ود بھئی آدھے سجاد میں آکھے تیری قید رہا ہے رت کیوں رون سیدہ دل قید چھٹے یا قید رہا ہے تو سارے ننگے آن دماغ گئی میری چھوٹی بھیڑ سکینہ کو زندان دی گھر بھی عجروں کو عجروں کو من اللہ سونا استقبال کی تن میں لخوار پڑھ میں جو نوکی رہا مقصد مکان آدھے سجاد رت کیوں رون سیدہ دل پاس دیکھ آدھے رت کی میں نرو رہا ہے دل کار رہاں کہ میری چھوٹی بھیڑ سکینہ کو زندان دی گھر بھیڑ مکنے بچ گئے مال دینا جڑا نہیں بچیا اندھی قیمت دینا اللہ گواہ تو سن سن کے ہائے کی تیئے امام دی رتواد بھئی اندھے پاس دیکھا دینا تون جو آدھیں قیمت دینا پھر دوس دی سین دا مال آئی تینا ہی دنیا دون دا مال ہے اے ویچ بر کے ہان میں دیا پھوپیاں دے جن دی قیمت بھران محالے دیرے مکانی آئے بیٹھے ہو سیدہ دنیا تون جو آدھیں قیمت دینا میں دے پھوڑی ہوں گا لگا تیادے سے تے جڑے کٹی آئے آن جو آلے درد کنو میری آفو پھوپیاں لے میں دھوتے سارو بسم اللہ ملہ اخواری پڑھے جڑے روندے کھڑے ہو سیدہ دوڑی مکان قبول کرلے شلہ دنیا لے ہم اتنا روو مقصد جو مکانے تُساں سارے مکانی آئے بیٹھے ہو ہائے دوڑے واسے جے سیدہ دنیا دے گا لگا تون جو آدھیں قیمت دیساں مرے پیان دیں اونگا ہالدہ کیاڈسے تے جڑے کٹی آئے آن جو آلے درد کنو میری آفو پھوپیاں لے نہیں دھوتے سارو انشاءاللہ دنیا دے کسی غم میں چلا رو ہو جائیں او مقام او گہڑے ہمیشہ آباد ران جتے مظلومِ کربلا دا ذکر تھی اندے جن یہ اکھا مظلوم دے غم میں چلا رونیا انشاءاللہ دنیا دے کسی غم میں چلا رو دعا کر دا جتنے دور نزدیک تو چل کے اس مقدس مقام تے ٹر رہے ہو قدم قدم تے چودہ دا خالق صغیرہ و قبیرہ گناتوں درگزر فرمائے ایک دفعہ ہنجو صاف کر کے بلند صلوات اللہم زیادہ دیر نہیں پڑھنا پس دل چاندہ ایک جملہ فضیلت دا ایک مصیبت دا پڑھ کے طالب دعا ایک گزارش کراندہ بجیڑے بندے پچھے بیچھے ہو مہربانی کار کے اگے تشریف لائے اور نماز باجمات رل کے پڑھئے تو اس دا سواب زیادہ ہوتا ہے مہربانی کار کے دو دو چار چار قدم درودی پڑھ دے ہو دو دو چار چار قدم اگے بھی آجو صلوات پر محمد ذکر محمد و آل محمد میں مجلہ شروع کر دیتی تڑھ یہ سوچیں تو پہلے ممبر چھوڑ دینا دنیا ترہے کے ہر بندہ کوشش کر دے کم او کران جن دا سواب ڈھیر ہوئے وہ دکان پاواں جن دے خرید و فروکت زیادہ ہوئے تجارت ہو کران جن دے پیسے زیادہ ہوئے اس ملک جن پتر نو بھیجا جتھے کروڑان دی آمدنی ہوئے تو میں ہر مجلسی چاندہ راننا کہ ہر بندے دی یہ سوچ نہیں ہے اس بندے دی سوچ ہے جن دے دل ہوتے دنیا دا قبض ہے جن دے دل تے علی انو ولی اللہ دی مور لگ گئے اسو چیندہ ران دے کم او کران جن دا سواب ڈھیر ہوئے توجہ ہے ملکے بھی حد بلند کر کے اے داری خدا سلامت رکھیں کسے دمہ ہوتا آج نہ بڑھائے او سلام زائدہ شکریہ تو ذکر اہل بیعت نو ذکر محمد و آل محمد نو اسی عادت سمجھ کے نہیں کران دے اللہ دی عبادت سمجھ کے کران دے کیونکہ جن زبان دے نال اللہ دے نبی نے فرمایا نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے اس سے زبان نال فرمایا ذکر علی ان عبادہ ذکر علی دا ہوئے گا عبادت خدا دی ہوئے گا توجہ ہے اس میں ملکے بھی حد بلند کر کے یہاں آئے دے خدا سلامت رکھیں ہائے لاری ذکر علی دا اچھا فرمایا زیونا مجالس کم بے ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ فرمایا گھر اچھ بیٹھے ہو ڈیرے تے بیٹھے ہو بچیاں جو بیٹھے ہو دار اچھ بیٹھے ہو فرمایا اس محفل نو زینن دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال گلہ علیدیاں ہونگیاں عبادت خدا بھی ہو جائے گی بولو یار مرحبا یا علی خدا سلامت رکھے تو ذکر اہل بیت ذکر محمد و آل محمد روحانی بیماریوں دا علاج ہے معصوم فرمایا دل مردہ ہو جان یا قبرستان جایا کرو یا مجلس حسین ہی چایا کرو پتہ چل لیا کہ مردہ دلان دی علاج گادہ نہ ہے مجلس حسین سمجھا رہے ہیں میری گزارش آج میں دو روحانی بیماریاں دا ذکر کرنا ہے ایک ہون دی جسمانی بیماری ایک ہون دی روحانی بیماری جیڑی جسم دی بیماری یہ وہ دنیا دے تکلیف دین دی جیڑی روح دی بیماری یہ وہ آخرت ہی تکلیف دین دی چلو میں تھوڑا جہا ہورا زان کر دے با جسم دی بیماریاں دا علاج ڈاکٹرہ حکیمہ طبیبہ کول ہے روح دیا بیماریاں دا علاج مجلس حسین جہے بھئی جسم بیمار ہوئے بشک ڈاکٹر کول لگا جا حکیم کول لگا جا طبیب کول لگا جا لیکن اگر روح نو بیماری لگ جائے تو بات ڈاکٹر کولو ٹھیک نہیں بندہ ہون دا ذکر حسین جاوے تا روح دی بیماری دا علاج ہون دا اج میں مقتصر جے ٹائم میں ترہ بیماریاں دا ذکر کرنا ہے تے اس دے بات طالب دعا پہلی بیماری ہے شرک توجہ ہے یہ بھی روح دی بیماری ہے جسم دی بیماری نہیں ہے دوسری کفر تیسری نفاق جس نے منافق تا دیو سمجھا رہی میری گزارش دی بھئی شرکہ لے بیماری بھی روحانی ہے کفرہ لے بیماری بھی روحانی ہے منافق دی بیماری بھی روحانی ہے ترہ بیماریاں کوئی ایسی بیماری نہیں جس دا علاج نہ ہوئے تو سوال پیدا ہون دا ہے انہا روح دیاں بیماریاں دا علاج کیے میں نو ذکر دی قسم لا الہ الا اللہ پڑھئے شرک تی بیماری مکوین دی محمد الرسول اللہ پڑھئے کفر جاندہ رانگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن توں بعد اس وقت تک منافقت تی بیماری ختم نہیں ہون دی جب تک بندہ علی ونی اللہ دا اقرار نہ کرو بولو بھئی اللہ جنہاں نے زبان عطا فرمائی مل کے حیداری منافقت تی بیماری ختم نہیں ہون دی جب تک بندہ علی ونی اللہ دا اقرار نہ کرو توجہ ہے اچھا اللہ دے دوست نواخ دن مواحد پاک رسول دے دوست نواخ دن مسلمان سمجھا رہی تجڑا علی دے منن نال ہے تو وہاں نے ہی پتا ہے مومن آخر دن انجھے گا لے پریشان ہو گئے ہو اچھا میں ایک تجربہ کیتا ہے بندہ گڑی سفر کر رہے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ پوچھے تسی کون ہو انہاں کی مومن ہے تو انہاں پتا لگ جاندہ شیعہ نا تو وہ تو ہے یعنی کہ انہاں نیہ نظرہ چھ مومن تسی ہو اللہ بھی فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو ایمان آلیاؤ یا رسول اللہ ایمومن ہن کون شیعہ سننی کتاب مچ حدیث ہے اللہ نے نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چیرا جانداروں کو پیدا کیا یا علی تم سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا تم سے دشمنی وہ رکھے گا جو منافق ہوگا مل کے بھئی خدا سلامت رکھے مومن ہن علی آلے اچھا پریشان نہ ہوئے ہیں فرما اللہ نے علی آلے آنو آکھیا نماز پڑھیا کرو تو وہ جو ہے یا ایوہ اللہزین آمانو علی آلے آو نماز پڑھیا کرو علی آلے آنو روزے رکھیا کرو علی آلے آنو حج کیتا کرو میری اللہ اے سارے اوکھے کام علی آلے آنو کلو کراؤنے زکاة دین تا علی آلے نماز پڑھن تا علی آلے آواز قدرتان دی میں نے ہر کسی دی نماز چاہی دی نہیں میں نے ان دی نماز چاہی دی یہ جن دے دے لے جا علی دی بلا ہو خدا سلامت رکھے اچھا ایک بیماری ہے شرک کفر منافقت اللہ دے دوستنو مواحد آخ دین پاک رسول دے دوستنو مسلمان آخ دین اللہ سارا قرآن پڑھ لے بسم اللہ تلے کے ونناس تک خدا نے جتے بھی نجات دوادہ کیتا ہے او مومن آلے کیتا ہے تو جو ہے بھی نجات دوادہ اللہ نے مومن آلے کر کے زمان لے اندسی ہے بھاویں جتنی مرضیہ عبادت کر تیری نجات تاہن ہونی ہے جی علی نے پرداش کیتے ہوئی تھا خدا سلامت رکھیں مزرگان دا سایہ مالک سلامت رکھیں کسے دا مہتاج نہ بنائے لمبا سفر کر کے آیا توڑی میربانی بھی مجلس نو کچھ لوگ ہون دیں جیڑے زینت بان کے باندے ویسے اتھے بانا بھی سواب ہے مجلس سا لینا بھی سواب ہے جس مجلس اتھے بانا سواب ہوئے گا اتھے بول پوید پھر کتنا مقام بلند ہو جائے گا سلامت رو تو لا الہ الا اللہ مکہ تک محمد الرسول اللہ مدینہ چاہیا علی و علی اللہ غدیر تلائے کے قیامت تک توجہ میرے علی پاسے غدیر تلائے کے قیامت تک علی و علی اللہ میں نے ذکر دے قسمیں جیڑا اللہ دا دشمن ہے نا اس نو آخ دینے مش رہ گئے توجہ میرے علی پاسے جیڑا پاک رسول دا دشمن ہے اس نو کافی راہ دیں تجڑا علی دی ولادہ منکرے بولو یار اس نو منافق کا دن اے پہلا بھی جہنمی اے دوجہ بھی جہنمی اے تریجہ بھی جہنمی ہن ترہوے جہنمی میرے اللہ ہن ترہوے جہنمی پہلا بھی دوسرا بھی تریجہ بھی سمجھتا آ رہی مشرق بھی جہنمی ہے بولو یار اللہ جنہ نو زبان اتا فرمائی کافر بھی جہنمی ہے منافق بھی جہنمی ہے لیکن جہنم دے ہن ست تبکے جڑا وڑا مجرم ہوئے اتنی بڑی سزا ہونی میرے اللہ ہن تریجہنمی سوال ہے سب توں اوکھی سزا کن دی توجہو میرے علی پاس ہے سب توں اوکھی سزا کس دی لے قرآن کلو پچھ دیا آواز قدرت آن دی ان المنافقین فیدار الاسخال من النار فرمایا منافق جہنم دے نچلے گڑے جھوڑ گے کیوں فرمایا منافق کو کمین اسم علی دا انکار کیتا ہے جن دا اعلان میں غدیر دے مقام تھے اپنے محمد دلو کر آیا مل کے بھی اچھا بول کے ہی دری خدا سلامت کروڑا شکر ادا کر جو اللہ نے تنہو علی جیہ حادی عطا فرمایا علی جیہ سے رب عطا فرمایا توں ساری رات سارا سجدچ رخ لمیں تو اس نیمندہ شکر ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے تنہو علی جیہ امام عطا فرمایا مسجد نبوی یہ آخری خزیلت جملہ اس دے بعد تھوڑا جا ذکر مسائب طالب دعا مسجد نبوی اللہ دے نبی ہم امبر دیتا شریف فرماہن تو اڈت میرے مرشد علی دا پہلا قدم مسجد چایا فرمایا لو عبدن مصلا ما کاما نو ہم فی قوم میں ہی فرمایا اگر کوئی بندہ پنجی سو سال عبادت کرے توجہ ہے حضرت نو علیہ السلام دی زندگی جتنے عبادت کرے وَقَانَ لَهُ مِسْلُوْ اُحْدِنْ فَنْفَقَوْقِ سَبِيلِ اللَّهِ اُودھ پہاڑ جتنا سونا اللہ دی رات خرچ کر دے گا سمجھ آ رہی ہزار حج گھٹیاں کارانت نہیں فرمایا پیدل کرے پیدل ٹھونکے سُمَّا قُتِلَ بَيْنَ صفا والمروہ صفا اور مروہ دے درمیان مظلومی دی حالت جو قتل ہو دے توجہ میرے لے پاسے فرمایا ہزار حج پیدل کرن دے باوجود نو نبی جتنی عبادت کرن دے باوجود اود پہاڑ جتنا سونا اللہ دی رات خرچ کرن دے باوجود فرمایا سُمَّا قُتِلَ بَيْنَ صفا والمروہ صفا اور مروہ دے درمیان مظلومی دی حالت قتل ہون دے باوجود اگر اس دے دل اچھ علی دی بلا نہیں لم یا شمو رائحات الجنہ او جنہ دی خوشبو بھی نہیں سوگ سجدہ خدا سلامت رکھے تسی خوشکسمنت ہو دھمی دی مجلس شروع ہے صبح دی تے مٹی تے بیٹھے ہو تھکے بھی نہیں توجہ ہے تس آجے تک نہیں تھکے اکیڑی چیز ہے جس تو انہوں تھکڑ نہیں دیتا بھی فطرت انسان تا تھک جاندے تمہیں آدھرانہ جیڑی چیز تھکڑ نہیں دیندی اس نے نام محبت حسین ہے یہ محبت اہل بیت ہے جس تھکڑ نہیں دیتا مٹی تے بہکے اور وینخلو پندے اپنے انہوں نہیں روندے آہ چودہ سو سال گزر گئے آج بھی انج روندے خڑے ہو جو آج لکھ تھے اکبر دا تسہ بابا یہ تسی آپ نہیں پہ روندے جیڑی چیز دھوانو روان دی پہ یہ نا اس تا نام محبت ہے حسین روندے پچھے کئی وجہ ہون دی خوشی دے پچھے بھی کوئی وجہ ہون دی روندے پچھے بھی کوئی وجہ ہون دی کوئی اعلان ہو جائے نا فلان جوان مر گئے اکسیڈنٹ ہوئے تھے وہ مر گئے سارے نہیں روندے میں نے ذکر دی کس میں بھیند سار دیوال خلے ہون دی تو یہاں مار روندی یہ مات بھیند اس واسطے روندی جو انہوں محبت ڈھے روندی اور حسین دی محبت بھی ہر کوئی نہیں روندہ او ہی روندہ جس نو نواز سے رسول نال محبت ہوئے تسا سنیں انہوں کربلا چہلم قریب ہے بس ایک جملہ مسئیبت دہ پڑھ کے طالب دعا سارا سال لوگ انتظار کر دیں جو چہلم آوے چہلم جا کے کربلا کرنے حلال کما کے سارا سال مشکل دے نال میں نے ذکر دی کس میں دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے مسلسل سفر کر کے گڑیاں ویچ اور کلے نہیں ہندے دھییاں تے بھیندہ نو نال لے کے آدھنے چہلم جا کے کربلا کرنے اور میں گھنے گا رکھا نال لٹھے جیلے پاکستان وی آئی پی گڑیاں دے سفر کر دننا نجف جا کے اوہی لے پہنگ دن وہاں دن اگلا سفر پیدل کرنے میں دھوڑے کلو پچھتا کیا اوہ پیسے بچا رہے ہیں پیسے نہیں بچا رہے جیلی چیز پیدل ٹوڑا رہی ہے نا اس تا نام محبت حسین ہے اور جان دن جدہ بھینی چہلم کرنے مرحبا صدقے ہو جا ماشاءاللہ دنیا دے غم چنہ رو کھڑے آمان بلنا طلع پیان علی اکبر دی جاگی جد پیدل ٹوڑنا علی دیا دیا دی سمت عجر کو ملاللہ رڑی ہائے تو صدقے ازادارہ امیت کی تبائے کہ رومان علی لوگان کسی نبی دے پتر انجنے رولے جویں رولیان علی دیا دیا آج بچہلم جاکن ہر سال ایک مومنہ آورت ہے مزرگو آوے آ کربلا چہلم کرے آ تکم کیڑا کر دی جڑے پردے دار ہوں دے انہاں نو پانی پیلاوے آ بچیاں دی خدمت کرے آ پردے داراں دی خدمت کرے آ ایک سال افق چینل ایراک کلیا دا انہاں پوچھے تم ہر سال آن دی یہ ناغہ نہیں کر دی وجہ کی یہ بڑا ڈکھا جیا وین کی تسروح پہ آدھی سچ پوچھ دیو جڑا ماما پترہ نو نال لے کی پردیاں ناں تمن انج لگ دے جویں آج زینب بھراد چہلم کرنے پو گئے ہیں مرحبا مرحبا میں درانہ زنجیر تھک پہے پاونہ لے نہ تھکے ظالم تھک گئے مظلوم نہ تھکے آدھے سجاد تیری قید رہا ہے جڑا کس نے تیری قید رہا ہے وطن تک ٹر جا اے ہی تیرے بابے دے خون دی قیمت میں نے ذکر دی قسم ہے تساں چپ کرکے سنیں تے امام دی غط غط بھئی سیدہ تیرے معاشر دا میدان ہوئے ایو صندوق میرے نانے دے سامنے رکھے آکیں آئے ہی تیرے پتر دے خون دی قیمت دیکھیں میرا نانا تیرے جواب کرا دین دے مٹی دبائی کے روانہ لے لوگ آؤ وخری حویلی مل گئی میری سین پہلی مجلس جڑی ہوئی ہے نا وہ شامچ ہوئی ہے میری سین بھرا دے مسائب پڑھے آ لوگ رو میں نا باکر امام نے اعلان کی تا جنہ مکان دے منی ہوئے کتنا مقام ازادار دا پنجی ہزار آورت آئیے دروازے تے نا ہر کوئی آدھی خڑی ہے تیرے اکبر دے بڑے ارمان تسی بھی مکانی آئے خڑی ہے کوئی آدھی تیرے قاسم دے بڑے ارمان کوئی آورت غین کر کے آدھی سنے ہیں اکبر نو مس لاندی پہی آئی برچی کھا گئی کوئی آورت آدھی خڑی آئی مرحبا مرحبا چھڑیں دا پیا ممبر ازادارہ ترپے پہلے کربلا آئیے میری سینڈ کربلا آکے بھیرا دی کبرت بے کے رو رو کیا دن میری نسل تا مگ گئی تیرا حسین تیرا سجاد بچا کے لے آئیا ان ترے دن کربلا رہے ہیں چوچھے دی سجاد ڈٹھا اگر کوئی پردے دار کربلا رہے اتنا ماتم ہویا اتنا ماتم کی تا علی دیا دیا کوئی پردے دار مر ہوئی سی سجاد پھوپیا نو نال لے کے روم نال یا ماما نو نال لے کے نا مدینہ لے پاسے ٹورن میں تیرے کو لوگ پچھنا آگر جیڑے زیارت گئے وہ میری گلدی تائید کرے میں نو ذکر دی قسمیں جیڑے بندہ مہینہ کربلا رہو ہے نا تو جیڑے کربلا تو واپس ٹور دا اکبر دے بابے دی ذریعہ لے پاسے ویندہ بھی یہ تو روندہ بھی یہ کیوں روندہ جو میں اکبر دے بابے تن جو دا پیا ہونا جو میں اکبر دے بابے تن جو دا پیا ہونا تو رو پونے جیڑی بھیڑ بھیرا مدینہ نظر آیا مدینہ دے بار سجاد مام بل لوائن آلیہ فرمایا نانے دا شہر آگے سجاد اتھائی میں مکان دے بشیر نواخ اعلان بھی کرے اس دا باب ہے شاعر اس نواخ اعلان کرے میرے بھرادہ منصی ہے پڑے تمہیں رج کے مکان دے لما اتھائی ویند طالب دوائے سیندی حسرت ہے کوئی میرے بھرادہ منصی ہے پڑے تمہیں رج کے رو ہوا بشیر کالا علم چاہے تمہیں مدینہ دیاں گلی ہیں جڑا اعلان کی تاکھو تو سناوا ازادہ رو مدینہ دیاں گلی ہیں کالا علم چاہ کے رو رو کے آدھا کھڑے قد کونتلل حسین بے عرض کربلا آدھا کھڑے لوگا حسین کربلا ماریا گئے زینب قیدہ نبہا کے والائی اللہ کا آئی لان ہوڑائی بشیر آدھے کوئی نوخیز آئے نہ جنہا میرا دامن لفیر حق کال مار کی آدھے کھڑے نیلان کرنا لاتسے یا قاسم ولی ہے یا کوئی نہ عجر کو من اللہ جوڑے مکانی آئے بیٹھے ہو آدھے ود جوان آئے جنہا میرے کلو پوچھے ہیں دسا اکبر ولی ہے یا کوئی نہ آدھے قیامت مندر آئے میں مڑ کے لٹھا ہے چھوڑیاں چھوڑیاں بچیاں آئے نہ مینہا میرا دامن لف کے پوچھے آئے بشین دسا سکینہ ولی ہے مرحبا آدھے میں دو جی گلے کراس کی تھی کوئی چھوٹا جیا بچے جس میرا دامن لفے آدھے کڑے میں غازی دا پوتران جس غلطہ اعلان کی تہی میرے دادے امال بنین خات جہن پہی منت لاحق وارس ساتھ درواز بشین درواز کی آئے سین حکم کرو آوازہ یہ اعلان دوبارہ سن آوازہ یہ میں تیو کو جاتے حسین کر بلا ماریا گیا زینب وطانت والل بی بی آدھے کھڑے لن بشین کے ساتھ دا حسین ماریا اندلال کوئی اقاس نہیں بہتھے لے مکانی ہے بچے آج سینہ اوتا چھوکا ویرائی مرے حسین کا آوازہ یہ دسا جہا حسین ماریا ہے غازی کین پر گیا بی بی آدھے حسین بادج ماریا ہے غازی پہل ماریا ہے آوازہ یہ میں نمانی جو میرا عباس ماریاں گیا ہے آوازہ یہ سین منی یا نمال تیرے پوتر جو بازو کلام ہو گئے حسول بشیرہ دا سین تو سا اکبر دا نہیں پچھیا تو سا قاسم دا نہیں پچھیا آوازہ یہ تو سا حسین دا نہیں پچھیا بی بی آدھے نہ بجا ہو رہے بشیرہ دے کے بھی بجا غین کر کے بی بی آدھے نہ مینال حسین دے ٹورے آہاتے اقواستوں قسام چوا کے لٹے کوئی نہ چاہتے زینب دیت تری زینگیری دے